تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے بانی چیئرمین عمران خان کی اس خواہش کو سختی سے رت کر دیا ہے کہ ان کی رہائی کے لیے اسلام آباد میں ایک ڈو اور ڈائی یعنی مارو یا مرجاؤ کی طرز کی اتجاج کی کال دی جائے جسے دھرنے میں تبدیل کر دیا جائے تاہم پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے ایسے کسی منصوبے کی سختی سے مخالفت کی جارہی ہے اور کپتان کو سمجھانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ پچھلے دو ماہ میں پی ٹی آئی کی چار اتجاجی کالز کی ناکامی کے بعد فوری طور پر کسی مزید اتجاج کا اعلان کیا گیا تو یہ الٹا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے اندرونی ذرائقہ کہنا ہے کہ پارٹی چیئرمین بھریسٹر گوھر خان سے لے کر اپوزیشن ڈیڈر عمر ایوب خان تک تمام پارٹی رہنماؤں اس تجویز کی مخالف ہیں کیونکہ انہیں اتجاجی کال کی ناکامی نظر آ رہی ہے حالات یہ ہیں کہ پارٹی کے شولہ بیارہنماؤں کو بھی در ہے کہ اب اتجاج کی کال کارگر ثابت نہیں ہوگی اور لوگ اکھٹے نہیں ہو پائیں گے لہٰذا عمران خان کا بھرم بھی کھل جائے گا سینئر صحافی انصار عباسی کے مطابق پی ٹی آئی کے تقریباً تمام سرکردہ ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی کسی قسم کے ڈو اور ڈائی اتجاج کی مخالف ہیں انہیں یقین ہے کہ ایسے کسی کال سے نہ تو عمران کی رہائی میں مدد ملے گی اور نہ ہی پارٹی کو کوئی فائدہ ہوگا ان کا موقع ہے کہ اگر اب پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد میں اتجاج یا دھرنے کی کال دی گئی تو ریاست پوری طاقت سے اسے کچل دے گی جس سے پارٹی کے لیے مزید مسائل پیدا ہوں گی پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اب تو چیئرمن سے اڈیالا جیل ملنے جانے والی مرکزی قیادت کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے ایسے میں لوگوں کو اسلام آباد کی سڑکوں پر اکٹا کرنا مشکلی نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے اگر اتجاج کی کال دے دی بھی جائے تو مزید پارٹی رہنماؤں اور کارکنان گرفتار ہوں گے اور ان پر مقدمات بنائے جائیں گے جس سے پارٹی کی رہی صحیح سٹریٹ پاور بھی ختم ہو جائے گی اسلام آباد میں اتجاج اکال کے مخالف پی ٹی آئی رہنماؤں کا مزید کہنا ہے کہ اگر حکومت اتجاج کے لیے فری ہینڈ دے بھی دے تو اس صورت میں بھی اتجاج کی قیادت کرنے والے رہنماؤں عمران خان کو جیل سے نہیں نکلوا سکتے ان کا کہنا ہے کہ اگر خان صاحب نے باہر آنا ہے تو صرف عدالتی عمل سے ہی آ سکتے ہیں اتجاج کے مخالف رہنماؤں کی جانب سے عمران خان کو یہ دلیل بھی دی جارہی ہے کہ انہیں اب تک جن مقدمات میں ریلیف ملا وہ سب کچھ عدالت میں قانون جنگ سے ممکن ہوا لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ خان صاحب کے خلاف کسیس پر فوکس کیا جائے اس کے علاوہ پارٹی کو دوہزار چودہ جیسے دھرنے کے لیے وسائل کی بھی اشد ضرورت ہے پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مناسب منصور بندی اور وسائل کی ادھم موجودگی میں دھرنہ ممکن نہیں ہو سکتا خصوصا جب جہانگیر ترین اور عبدالکریم ڈیڈی جیسے تگڑے فائنانسر بھی عمران کے ساتھ نہیں رہے پی ٹی آئی کے سیکٹری اطلاعات وقاش شیخ نے رابطہ کرنے پر اعتراف کیا کہ اعتجاج کی حقیقال دینے کے معاملے پر پارٹی میں دو آرہ موجود ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ عمران خان جب اعتجاج کی تاریخ دیں گے تو ہر کوئی تیاری کی پروہ کیے بغیر اس پر عمل کرے گا وقاش شیخ کا کہنا تھا کہ اس سے فرق نہیں بڑھتا کہ دوسرے درجے کی قیادت کیا سوچتی ہے پارٹی کے کارکن مشکلات اور مقدمات کا سامنا کرنے کے باوجود اب واقعی دو اور ڈائی اعتجاج کی حتمی تاریخ چاہتے ہیں تو جب ہم نے شیخ وقاش اکرم سے پوچھا کہ کیا اسلام آباد میں اعتجاج کی کال اگلے دو ہوتوں میں دی جا سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ عمران خان خود کریں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا